بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ سب کو خوشحال رکھے صحت مند رکھے اسی دعا کے ساتھ آج ایک نئی ریسپی بہت زبردست سی ریسپی لے کر حاضر ہوں تو چلیں ریسپی شروع کرتے ہیں ریسپی کیا ہے پوری دیکھئے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنی زبردست سی آج ریسپی بننے والی ہے اور سردی کے لحاظ سے تو بہت ہی زبردست ہے خود کھائیں بچوں کو کھلائیں گلا نزلہ بخار سب سے چھٹکارہ پائیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک بڑے سائز کی پیاس لے لی ہے اور پین میں میں نے آدھا کپ جو ہے وہ تیل کا شامل کر لی ہے تو سب سے پہلے ہم پیاس کو ہلکا سا براؤن کر لیتے ہیں پیاس ہماری جو ہے ہو گئی ہے زیادہ نہیں اس کو سرخ کرنا اب اس میں میں یہ ادھا کلسن کا پیسٹ یہ شامل کر دوں گی ایک منٹ چلا ہوں جی اس کو اور سات ہی میں اس کے دو ٹیمارٹر میں نے لیئے وہ شامل کر دوں گی مصالے کو کسٹنا ہم بھولیں گے کہ ٹیمارٹر اچھی طرح سوفٹ ہو جائیں پانی کا چھیٹہ ساتھ دیتے رہیے گا جتنا مسالہ آپ کا اچھی طرح بھولیں گا مصالے کو میں نے اتنا بھون لیا جتنی ضرورت تھی اب میں اس جگہ پہ اس میں دیسی مرگی ڈال دوں گی ابھی میں نے اس میں کوئی مسالہ نہیں شامل کیا اب میں اس کے ساتھ پانچ منٹ بھونائی اس کی کروں گی مسالے کے ساتھ تاکہ مرگی کے اندر جو ایک مہک ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے پھر اس کے بعد اس میں مسالے شامل کریں گے آج منٹ میں نے مسالے کے ساتھ مرگی کو بھون لیا ہے اب اس جگہ پہ ادرک لسن اور تیماتر کے ساتھ دھونا ہے اب اس جگہ پہ اس میں میں یہ مسالے شامل کر دیں گی حلدی ہے نمک ہے دھنیا پودر ہے تین کالی میر سے اور لال میر سے یہ سب اس کے اندر چلا جائے گا تھوڑا سا پانی شامل کریں گی اور ان مسالوں کے ساتھ میں آپ اس کی بھونائی کر لیں گی مرگی کی میں نے اچھی طرح بھونائی کر لیے اچھا دیسی مرگی خریدتے بڑھنا ایک دو باتوں کا خیال رکھیں ایک تو یہ کہ بڑے سائز کی مرگی نہ ہو کیونکہ اس کا سالن جو ہے نا بلکل مزے کا نہیں بنے گا یعنی وہ بڑھی ہو چکی ہوتی ہے تو اس کا گوشت ذائکے دار نہیں ہوگا جو جوان بچہ ہوتا ہے نا سوزہ وہ لیں اس کا سالن اتنا مزے کا بنے گا بہت ٹیسٹری سالن بنے گا بس ایک دو باتوں کا یہ خیال رکھ لیں جب دیسی مرگی خریدیں اب اس جگہ پہ میں اس میں زیرا شامل کر رہی ہوں دیکھیں جیسا ہم نے یہ خریدی ہے نا یہ بڑے سائز کا نہیں ہے درمیانا جو جوان چوزہ ہوتا ہے اس کا ذائق کا اس کا سوپ بنائیں اس کا شوربے والا سالن بنائیں بہت مزے کا بنے گا اچھی طرح اس کی بھنائی ہو چکی ہے اب میں اس جگہ پہ اس میں پانی ڈال دوں گی جتنا مجھے اس کا شوربہ چاہیے اور دوسرا اتنا کہ اس میں مرگی بھی گل چاہیں دھکن لگا کے درمیانی آنچ پہ اس کو چھوڑ دوں گی اور پھر اس کے بعد آپ کو اس کو دکھاتی ہے اب ہم سالن کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سالن ہمارا بلکل تیار ہے اب اس جگہ پہ ہم اس میں ہرا دھنیا اور گرم مسالہ یہ شامل کر دیتے ہیں اس کو میکس کرتے ہیں اس کو میکس کرتے ہیں دیکھیں کتا زبردست سالن بنائے اور کھانے میں بھی یہ بہت لذیذ ہے میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہیں یہ آپ قریب سے اس کی فائنل لک دیکھ لیں بہت مزے کا بنا ہے اس کا شوربہ اتنا ٹیسٹی ہے اتنا ذائقہ ہے اس میں آپ بھی میری اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا اور دیسی مرگی خریدتے وقت بس جو ایک دو باتیں میں نے بتائیں ہیں اس کا خیال رکھے گا تو آپ کا سالن بھی اتنا ہی اچھا بلکہ اس سے بھی اچھا بنے گا امید کرتی ہوں کہ میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو اپنے فیملی فرنٹ کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کرلیں تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپی کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہیں شکریہ